چار گانوں میں جو ہے وہ میں نے پرفارم کیا ہے جو سنگنگ ہے بہت اچھی ہے آپ کو کیسے لگی ان کی سنگنگ مجھے اگر وہ پسند ہے تو ان کی سنگنگ بھی پسند ہے بڑا کم ٹائم میں آپ بہت زیادہ فیمس ہوگی بہت زیادہ فالنگ آپ کو ملگی کیسے محنت ہے محنت کرتے نہیں کرتے رہے ہیں ایک نہ ایک دن آپ کو پھل ملتا ہے اس میں آپ کے کچھ ڈریسنگ تھی کوئی بیلی وغیرہ میرے خلال نظر آ رہا تھا کروپ شرٹ تھی جس میں میرا بیلی بیٹن نظر آ رہی میرے فینز بھی تھے فالورز بھی تھے ان سب نے دیکھا ایک طرف لوگ تھے وہ مجھے بہت سپورٹ کر رہے تھے اور دوسری طرف میرے مخالفین بھی بہت زیادہ تھے کوئی آفر کروائی ہو یا غلط کمنٹس کی ہو کوئی آپ کو اس طرح کی کالز آتی ہو سیدھا صاف بات کی جاتی ہے کہ ہم آپ کا اتنا ریٹ لگائیں گے اور آپ ہمارے ساتھ ایک نائٹ سپنڈ کرو جن کے میں نام لوں تو وہ کافی تہل کا مچ جائے گا گانا بغیرہ بھی گال لیتی ہے کوئی سنگن بغیرہ بھی کر لیں یہ میں ظلم آپ لوگوں پہ نہیں کرنا چاہتی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمہ نمر بلوچر آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل ناظرین ایک خوبصورت ترین لڑکی کے ساتھ موجود ہوں جن کا نام ہے وجدان راؤ انٹرنیٹ سنسیشن بہت دفعہ بنی ہوئی ہے ٹک ٹوکر بھی ہیں یوٹیوبر بھی ہیں انسٹراغرام پہ بھی اپلوڈنگ کرتی ہیں اس کے علاوہ چاہت فتح علی خان جو کہ بہت زیادہ مشہور ہوئے انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ سنسیشن بنے ان کے چار گانوں میں پرفارم بھی کر چکی ہیں ان کے پاس چلیں گے ان سے پوچھیں گے کہ کوئی جگہ رہ تو نہیں کی جہاں پہ آپ نہ ہو اسلام علیکم کیا حال جان ہے الحمدللہ اس دعائیں آپ کی وجدان آپ اچانک سے آئی ہیں اور پورے انٹرنیٹ پہ چھا گئی ہیں کیا وجہ ہے لوگوں کو تو پوری زندگی رگڑتے ہوئے دیکھا ہے کوئی آگے نہیں پڑھ باتا تو تھوڑے سے ٹائم میں ایسے بس یہ آپ لوگ کی محبت ہے اور دعائیں ہیں بلکل ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ دعائیں رہیں گی اچھا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ چاہت فتح علی خان میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میں ان کو دیکھتا ہوں جب بھی میرا موڈ آف ہوتا ہے میں ان کو دیکھتا ہوں میں بڑا مجھے مزا آتا ہے انہوں نے آپ کو کیسے پروچ کی اور چار کون کون سے گانوں میں آپ نے کیا پرفارم کی اچھا میری ان سے کوئی ساڑھے تین سال پہلے بات ہوئی تھی اور میری ان کے ساتھ بہت اچھی سلام دعا ہے ہمارے لئے فیملی پرسن کی طرح ہی ہے تو انہوں نے کہا تھا توریا میں دعا ہے زبان کے پڪے ہیں ان نے پھاتا پورا کیا پڑا کیا مجھے پہلے wiڈیا میں دوسری گانوں میں موڈلز بھی آئیں ان کے سب سے زیادہ گانیں چار گانوں میں میں نے پرفارم کیا آئے اور ilsینٹلی تیری کالی ہے بہت میلینز میں گیا ہے ہیٹ گیا ہیں آپ میں میں ہی میڈل تھی و میں ہے میں پرفارم کیا اچھا ان کی جو سنگنگ بہت اچھی ہے آپ کو کیسے لگی ان کی سنگنگ مجھے اگر وہ پسند ہے تو ان کی سنگنگ بھی پسند ہے بہت ساتھ ہے اچھا بجدان مجھے یہ بتائیں کہ ٹک ٹوک پہ جو ہے وہ اتنی ریچ آپ کو کیسے ملی اتنے فین فالوینگ اچانک سے وہ بھی مطلب اس سے پہلے جو ہے وہ کبھی آپ کو ہم نے دیکھا نہیں تھا ریسنٹلی ابھی کچھ ہی ٹائم بڑا کم ٹائم میں آپ بہت زیادہ فیموس ہوگی بہت زیادہ فالوینگ آپ کو مل کی کیسے محنت ہے محنت کرتے نہیں کرتے رہے ہیں ایک نہ ایک دن آپ کو پھل ملتا ہے تو میرا بھی تھا میں کافی ٹائم سے کر رہی تھی محنت میری ویڈیوز وغیرہ وائیڈل ہوتی رہتے تھے انٹرویوز وغیرہ آتے رہتے تھے لیکن یہ کچھ ایک سال سے جو ہے نا ایک دم سے ہی جو ہے نا کچھ زیادہ ہی وائیڈل ہو گئی اچھا ایک آپ کی ویڈیو دیکھی تھی اس میں آپ کے کچھ ڈریسنگ تھی کوئی بیلی وغیرہ میرے خیال نظر آ رہا تھا اس کو لوگوں نے بڑا ٹرول کیا 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 ایکچلی وہ کروپ شرٹ تھی جس میں میرا بیلی بیلی بیٹن نظر آ رہا تھا اور میں ایکسپو میں لہور ایکسپو میں تھا بکفیر تھا تو وہ پہن کے وہاں پہ گئی تھی تو لوگوں نے وہاں پہ وہاں پہ کوئی بھی بہت سے لوگ مجھے ملے تھے سوشل میڈیا کے میرے فرینڈز بھی تھے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ جو مجھے جانتے تھے جنہیں میں نہیں جانتی تھی میرے فرینڈز بھی تھے ان سب نے دیکھا جب سوشل میڈیا پہ یہ فوٹوز وغیرہ آئی تو کافی زیادہ جو تھا نا وہ ہنگامہ ہوا اور لوگوں نے ٹرول کرنا شروع کر دیا باتیں کرنا شروع کر دی انہوں نے اگدم اترازات اٹھا لیے تو لوگ جو تھے دو طرف تقسیم ہو گئے تھے ایک طرف لوگ تھے وہ مجھے بہت سپورٹ کر رہے تھے اور دوسری طرف میرے مخالفین بھی بہت زیادہ تھے کہ یہ لڑکی جو ہے اس طرح سے پاکستان جیسے ملک میں پبلک میں اس طرح کے کپڑے پہن کر کیسے آ سکتی ہے تو جو سپورٹ کرنے والے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کی مرضی ہے اگر اس نے پہنا ہے وہ کمفرٹس ہے تو آپ کو اس میں کوئی پروڑم نہیں ہونی چاہیے آجہ پچھدان کبھی ظاہر سی بات ہے ماشاء اللہ بڑی خوبصورت ہے لوگوں نے کبھی جو ہے وہ چھیڑہ یا کوئی آفر کروایی ہو یا غلط کمنٹس کی ہو کوئی آپ کو اس طرح کی کالز ہاتی ہو بہت زیادہ اس طرح کیا آتے ہیں اور اچھے خاصے لوگ جن کے میں نام لیں تو وہ کافی تیہل کا مچ جائے گا اب وہ آپ کو نام لینے پہن گیا ایک اعداد لے لیں وہ کہتے ہیں نا پردہ رکھنا چاہیے تو رب ہمارا پردہ رکھے گئے تو بات یہ ہے کہ جن کے ہم عزت کرتے ہیں ہم جن کے فینز ہوتے ہیں تو ہم انہیں رسپیکٹ دینے کے لئے ان سے ملتے ہیں لیکن ان کی آگے سے جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں نا وہ نہیں بتا رہا چاہیے آم 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 کو تو چھوڑے نہیں نہیں میں لوں گی بتاؤں گی کیوں نہیں اب تو اگر آپ فیمس ہو گیا نا تو باقاعدہ آپ کا ریٹ لگے گا ریٹ باقاعدہ لگائے جاتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے پی کریں گے سیدھا صاف بات کی جاتی ہے کہ ہم آپ کا اتنا ریٹ لگائیں گے اور آپ ہمارے ساتھ ایک نائٹ سپینڈ کرو سیدھا مطلب کہ کوئی نہیں دھکے چکے الفاظ میں نہیں کولز آتی ہیں میسجز آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اتنے پیسے لے لو اور ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو اچھا وجدان کوئی لائف میں ہے یا آپ نے جو ہے وہ آگے کیا پلاننگز ہے شادی کی کسی کو تو آپ ہم سفر بنائیں گی انشاءاللہ اب بھی پروپوزل وغیرہ تو آ رہے ہیں جیسے کوئی جس کی قسمت میں میں ہوئی انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی آگے کی آپ کی پلاننگ کیا ہے مطلب آپ اس طرح گانوں میں شوٹ کریں گی آپ ایکٹنگ وغیرہ کی طرف بھی آئیں گی موڈلنگ وغیرہ آپ آرےڈی کر رہی ہیں آگے اپنے فیوچر کیا چوس کیا ہوا اگر کہیں اچھی جگہ پر ایکٹنگ کی آفر ہوتی ہے تو میں ضرور آؤں گی باقی موڈلنگ وغیرہ تو میرا شوٹ اور گانوں میں پرفارم کرنا چاہت کے علاوے بھی ہے بہت سے سنگر ہیں جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیے انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی میں کام کروں گی گانا بغیرہ بھی گا لیتی ہے کوئی سنگر بغیرہ بھی کر لیتی ہے یہ میں ظلم آپ لوگوں پر نہیں کرنا چاہتی لیکن عبام کہتی ہے کوئی بات نہیں ہے میں سنا دو جو میرا فیوریٹ سنگ ہے جو جو کہ وائرل بھی ہے کافی زیادہ وہ میں کر دیتی ہوں اس کا کنسپٹ بھی بتا دیتی ہوں کمیز تیری کالی کدھی لانی کدھی پالی تو اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ جائیں انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے ان کو شاری کی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو بات یہ ہے کہ آپ کی کمیز کسی بھی طرح کی ہو کوئی مہنگی ہو یا جس طرح کی آپ کی بہت فیوریٹ بھی ہو تو آپ ایک ٹائم تک اس کو پہنتے ہو ایک دن پہنوں گے دو دن پہنوں گے لیکن اس سے زیادہ نہیں پہنوں گے آپ اس کو لازمی اتار دو گے تو کنسپٹ اس میں یہ تھا کہ کمیز کالی ہے وائٹ ہے گرین ہے بلو ہے تو اس کو پہنا ہے تو اس کو اتارو گے بھی آپ اچھا بجدان لاسٹ میں اپنے فینس کو کیا کہیں میں اپنے فینس کو یہ ہی کہوں گی آپ لوگ کی محبتوں کا عزت کا بہت زیادہ شکریہ جو آپ لوگ دیتے ہیں اور ہیٹرز کو میں ایک پیغام دینا چاہوں گی آپ لوگ جو ٹرول کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ آپ ٹرول کر کے اگلے بندے کو مجبور کر دیں کہ وہ یا تو مر جائے گا خودکشی کر لے گا یا کہیں جنگلوں میں نکل جائے گا ایسا بالکل بھی نہیں ہے یقین مانے ہم زندگی جی رہے ہیں بہت مزارہ بہت مزے کی زندگی ہے ہماری اور آپ لوگوں کی جو نفرت ہے جو آپ لوگ کمنٹس کرتے ہو اس سے ہماری پوسٹ کی ریج بڑھتی ہے یقین مانے آپ لوگ ہی ہمیں فیمس کرتے ہیں آپ لوگوں گا بھی بہت شکریہ ناظرین یہ بات ہے جو بیٹ کمنٹس ہوتے ہیں اس پہ بڑا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دیکھتے نہیں ہیں لیکن ہم لوگ آپ کے کمنٹس سارے ریڈ کرتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں اور جو بھی جتے بھی میں خاص طور پر انٹرویوز کرتا ہوں اس پہ بھی نیچے بڑے جیب و گریب کمنٹس ہوتے ہیں لیکن وہ بات ابھی وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ بڑی پیاری اور خوبصورت نڑکی وجدان موجود تھی ان کی زندگی کا حال آپ کو بتایا ان کو سپورٹ کریں یہ ٹک ٹوکر بھی ہیں یوٹیوبر بھی ہیں انسٹرگرامر بھی ہیں اس کے علاوہ پورے انٹرنٹ جتنے بھی پلیٹ فورمز ہیں یہ سب پہ موجود ہیں اور نیکسٹ آنے والی جو ہے وہ یہ بہت اچھی ایکٹرس بھی ہیں موڈلنگ آلریڈی کر رہی ہیں گانوں میں بھی شوٹ کر رہی ہیں ان جیسے لوگوں کو سپورٹ کیا کریں یہ ہمارے پاکستان کا ینگ ٹیلنٹ ہے جو آگے آنا چاہ رہا ہے اور برائے مہربانی جو لوگ ٹرول کرتے ہیں اور جو لوگ اسنا کالز کر کے گندی گندی آفرز کرتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا باز ہیں آپ کے اپنے گھر میں بھی ماں بہنہ تھوڑی شرم کریں اس طرح کے کام نہ کریں ٹیلنٹ کو سپورٹ کریں انٹرٹین ہوتے رہے اور سپورٹ کرتے رہے اللہ نکھے بار